ہیلو ایبری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ورلڈ ٹاول گائیڈ کے ساتھ میں ہوں زیشان اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ کو تھنگ نل دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی بھی ملک جب جاتے ہو کسی بھی جگہ آپ جاتے ہو بھلے آپ رہنے کے لیے جا رہے ہو یا پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ کتنا خرچہ آپ کا ہوتا ہے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور سارا خرچہ کرنے کے بعد آپ کی کتنی سیونگ ہو سکتی ہے سب سے بیسک جو کوسٹنز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب کچھ جو ہے تمپلیٹ بتا دوں گا آئیلنڈ کے حوالے سے کہ آئیلنڈ کے اندر جو ہے کتنی آپ کی اڈنگ ہیں اور کتنی آپ کی جو ہے یہاں پہ ایکسپینسز ہیں اور کون کون سی ایکسپینسز ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کا نہ منت بھولی گا تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بیٹا کوئی ٹائمز آئے گی اچھا تم میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو جو ہے یہاں پہ پہ ایک ادنی پڑھتی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کیوں آپ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہو جب آپ آئیلنڈ کے اندر آتے ہو یا آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے بیسک جو بھئی آپ کی سیلوی کتنی ہوگی آپ یہاں پہ کتنے پیسے ارنڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے نمبر پہ کہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا یعنی سیکنڈ نمبر پہ آجاتی ہے آپ کی اکومنڈیشن ٹھیک ہے جو آپ نے رہائش لینی ہے یہاں پہ آپ نے گھر لینا ہے یا آپ نے شیئرنگ میں رہنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ تیسے نمبر پہ آپ کا گروسوری کا خرچہ کتنا آجاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کھانے پینے کا خرچہ کتنا آپ کر لیے تو منتلی اور چوتھے نمبر پہ ہو گیا آپ کے جو بیلز ہیں ٹھیک ہے لیکٹسٹی گیس انٹرنیٹ یا دوسرے جو بیلز ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے ایکسپنس کتنا آجاتا ہے آئیلنڈ میں کہ آپ آئیلنڈ کے اندر کتنے پیسے ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بات کروں گا سب سے کم سیلی والے لوگ کی سب سے پہلے جن کو کچھ بھی نہیں آتا جو لیبر طبقے میں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز ویلوگز جو بناتے ہیں لوگ وہ میں نے دیکھی ہیں تو اس کے اندر جو سب سے کام کی بات ہوتی ہے یعنی جو 50% سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر پڑے لکھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں ایشین کنٹریز سے آتے ہیں اپنے ملک سے یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں محنت محضوری کرنے آتے ہیں تو ان کی سیلری میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آئیلنڈ جو ہے اس وقت اپنا پر آور کے ساپ سے سیلری دیتا ہے اور پر آور آپ کی جو یہاں پہ کم سے کم سیلری ہے وہ ہے ٹویلوی ایرو سیونٹی سنٹس ٹھیک ہے یہ آلموسٹ تیرہ یورو بنتی ہے ٹھیک ہے تیرہ یورو اگر آپ پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں گے تو ایک گھنٹے کے چار ہزار روپے ٹھیک ہے پاکستانی روپیس تو یہ آپ کو میں بتا دوں اور آپ کو ایک دن کے اندر آٹھ گھنٹے کام ملتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اوور ٹائم لگائیں گے اس کا 1.5 بھی ہوتا ہے اور ڈبل پیسے بھی ملتے ہیں تو یہ ایک آپ کو میں نے رفلی ریٹ بتا دیا تو آپ جو ویکلی کتنے آورز کام کرتے ہیں یہاں پہ بیسک وہ ہے فورٹی آورز ٹھیک ہے تو فورٹی آورز کے حساب سے آپ یہاں پہ جب کام کرو گے تو آپ تقریباً ارن کر سکتے ہیں یہاں پہ ویکلی فائف ہنڈرڈ یورو ٹھیک ہے یہ میں رفلی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک جو ہے لیبر کیٹیگری کی میں آپ کو سیلڈی بتا رہا ہوں کم سے کم ٹھیک ہے اس سے کم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا اس سے زیادہ ہی آپ کو ملے گے آپ تھرٹین یورو پر آور اپنا ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو سیلڈی ہو گئی ویکلی فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے ایوریج اور منتلی آپ کی ہو گئی ٹو ہاؤزن یورو یہ تو ہو گئی آپ کی سیلڈی اچھا دوسرے نمبر پہ آتی ہے اکومنڈیشن سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے آپ کا یورپ کے اندر وہ آپ کی اکومنڈیشن کئی ہوتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہو شیئرنگ میں رہنا پسند کرتے ہو یا آپ نے بلکل سیپریڈ روم لینا ہے ایک رینڈ پہ یا آپ نے گھر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹل دیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی کے سائز کے اوپر بھی آپ سنگل بھی ہو تو زیادہ تو لوگ جو یہاں پہ شیئرنگ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک گھر لیتے ہو تو بھائی ڈبلین is very expensive تو آپ گھر تو آفرٹ کرنی سکتے ہیں یہاں پہ تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہاں پہ اگر ایک سنگل روم بھی اگر آپ لوگ ہے تو آپ کو 700 800 یورو کا آپ کا روم پڑے گا لیکن زیادہ تو لوگ کیا کرتے ہیں جو سیڈنٹس آتے ہیں وہ یہاں پہ شیئرنگ میں رہتے ہیں اور اس کا آپ کو منتلی 400 350 یورو اگر آپ سیٹی کے بیچ میں جا کے رہیں گے سیٹی سینٹر میں آپ رہیں گے سیٹی سینٹر میں تھوڑا کرایا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ایبریج بات کریں تو آپ 400 500 یورو میں پھر بھی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے 500 یورو آپ کا ایکسپینس آجائے گا اکومنڈیشن کا ٹھیک ہے اور ایک بندے کے اوپر گروسی کا ایکسپینس جو ہے منتلی اگر آپ گھر کے اندر کھانا خود بناتے ہو آپ جانتے ہو تو بھائی آپ کے بہت ٹھیک ہے جو فیملی کے ساتھ ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن جو سٹوڈنٹس وغیرہ آ رہے ہیں سنگل رہتے ہیں یہاں پہ تو ان کو کھوکنگ آنی چاہیے لازمی تو اس طرح آپ پیسے بچیں گے نہیں تو آپ آئیلینڈ کے اندر اگر آپ باہر کھانا کھانے بیٹھے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ جو آئیلینڈ کے اندر اگر آپ کھانے بیٹھتے ہیں ایک ٹائم کا وہ بنے گا کم سے کم ٹونٹی فائف یورو ٹھیک ہے یہ میل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ میل لیتے ہیں وہ ٹونٹی فائف یورو آپ کا ایکس پینس آئے گا تو آپ ایک دن میں چھوٹے چوتے نمبر پہ ہو گیا آپ کا ٹریول ایکس پینس جو ہے جب آپ ڈبلین میں آئیں گے ٹھیک آئیلینڈ آپ نے آنا ہے کسی بھی جگہ بھی ٹیول ٹیول ایکس پینس بھی کاؤ ہوتا ہے تو یہاں پہ آئیلینڈ کے اندر بس اور ٹرین کی سرویس ہیں جو ٹرام ہے آپ یوز کر سکتے ہو آپ لیپ کار ہو چاہیے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ ہو پہ سکتے سکتے ہی سکتے ہی سکتے ہیں نا شاپنگ پہ جاتے ہیں نا ٹیول کرتے ہیں اتنا ٹھیک ہے کھانا پینا بھی بس سو سو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایکسپینس کم ہو جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایز ایوریج آپ کے ایکسپینس بتائیں تو یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپینس اوپر بھی جا سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو ایکسپینس ان آئیلنڈ کے حوالے سے کہ آپ کے یہاں پہ کتنا ایکسپینس آئے گا یہ میں نے آپ کو ٹوٹلی بتا دیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا